پیارے بچوں ویلکم ہے آپ کا وہ بھی بلون پنداس میں سبسکرائب اور لائک ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹوناچی لیا نے بہت محنت کی ہوتی ہے ان تربوزوں میں تربوز تو بہت اچھے ہیں اور میٹھے بھی بہت ہیں اب تو یہ پک گئے ہیں پیٹانے سے آپ نے بڑے بڑے اور موٹے موٹے چننے ہیں تربوز تربوز جا کے دیدی کو بیجاتے ہیں اور چھم چھم دیدی ہے اس کو دے آتے ہیں وہ اپنے پھٹے پہ بیجے گی کیونکہ وہ بہت ہی اچھا فروٹ بیجتی ہے ہمارے فروٹ تو بہت ہی زیادہ بھی کہیں گے بیٹا جلدی جلدی اس میں سے چنن لوں موٹے موٹے ایسے ہی ساری کھیتی سے یہ چنن لیتے ہیں موٹے موٹے اور بڑے بڑے تربوز اچھا بیٹا چلو جنتے ہیں اور سیکل کی ریڑھی لے کے آتے ہیں سیکل کی ریڑھی لے آئیں گے اور ہم تربوزوں کو پھلے جائیں گے کھیتی میں ایسے ہی جلے جاتی ہے دونا جڑیا اپنے گھر میں بیٹا اب دھیان سے بہنا بیٹھنا گیر نہ جاؤ ایسے ہی دونوں چلے جاتے ہیں سیکل لے کے اپنی کھیتی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک تربوزوں کو اکیلہ چھوڑ کے آتے ہیں اور ٹھوئی جا رہی تھے کالی کوئی آرے تربوز کتنے میٹھے میٹھے چن کے رکھے ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے چنے ہیں باقی کوئی تو کچھے ہیں یہاں سے لے کے جاتی ہوں اور جا کے کھاؤں گی میں مجھے مجھے سے دو تربوز لے کے جلی جاتی ہے کالی کوئی اور ٹھوئی چھوڑیاں آ جاتی ہے تربوزوں کو نہیں گنتی ایسے ہی لے کے چلی جاتی ہے کیونکہ انہیں پہلے سے بھی گینے ہوئے تھے کہ پاندرہ تربوز ہیں ایسے ہی اپنی بیٹی کو لڑ کے لے کے جاتی ہے سیکل پہ سیکل پہ چلی جاتی ہیں ارے بیٹا دھی ہان سے بیٹھنا کہیں تربوز گر جائیں تو آپ نہ گر جاؤ ایسے ہی دونا چارے ہوتی ہیں سیکل پہ اور جاتے جاتے اماما wished آپ دوسری رستے سے آیا کرو یہ ولا رست پیڑوں والا ہے لدی میں کہیں تربوز نہ کر جائیں ان کی بیٹاں آ گئے ہیں ایسے ہی آ جاتے ہیں ارے چھمچھم دیدی یہ تربوز آپ لو اور ہمیں کچھ پیسے دینہ اور یہ تربوز بہت ہی میٹھے ہیں آپ کو منافعہ ہی منافع ہوگا آپ کے تربوز تو ختم ہو گئے ہماری کھیتی بھی آ گئی ہے ہم نے بہت محنت کی ہے ایسے ہی چھم چھم دیدی کو دے کے چلے جاتے ہیں اور بیسے لکھے جاری ہوتی ہے ارے بیٹا آپ نے پورے گینے تھے نا ہاں ماما میں نے گینے تھے پندرہ تربوش تھے اچھا ایسے ہی لے کے چلے جاتے ہیں اپنے سیکر راستے میں لے کے چلتے ہیں اور چلتے چلتے میں آپ کو کچھ چیزیں بھی لے کے دوں گی بیٹا ایسے ہی کالی کبھی مزے مزے سے تربوش چوری کر کے آتی ہے اور کھا رہی ہوتی ہے ارے یہ تو مزے والے تربوش ہیں کھا کے مزے آگیا اور دن جاؤں گی تو تین تربوش کھا لے کے آنگی ایسے ہی گوری کبھی مزے مزے سے کھاتی ہے گوری کبھی چوری کرنے کے ماہر ہوتی ہے اور ٹوناچیڑیا دوسرے دن اپنے کھیٹی میں سے تربوش موٹے موٹے لے لیتی ہے اور بہت ہی کچھے ہیں اور دو تین دن کے بعد ہم لے جائیں گے ایسے ہی بیٹا میں سیکھا لے کے آؤں ماما ماما میں ادھر تربوزوں کے بیج میں کھیلتی ہوں تربوزوں کے بیج میں کھیلوں کی تو مجھ جاتا ہے آپ جا کے لے آؤ ایسے ہی اس کی بیٹی کھیلتی میں کھیل رہی ہوتی ہے ادھر سے کالی کمی آ جاتی ہے ان میں سے تین تربوز اٹھاتی ہے اور اپنے سر پہ لاد کے چلی جاتی ہے ارے آ تو مزائے گا کھانے میں اور ادھر سے ٹونا چیڑیا سیکھا لے کے آتی ہے ماما ماما وہ جو ہے نا آنٹی وہ جو کبھی آنٹی ہے وہ آ کے ہم سے تربوز ادھر سے لے گئی ہیں اب یہ بارہ ہے پندرہ تھے نا شکر کریں کہ میں آپ کو ادھر چھوڑ گئی تھی اما میں آپ چھوپی ہوئی تھی ایسے ہی ٹرولیز میں بارہ تربوز لے کے جلے جاتے ہیں ایسے ہی چلیتے چلتے اور چلتے ہیں اور بہن سے مذرت کریں گے ایسے ہی اس کو جا کے دیتے ہیں آج بہن جی بارہ تربوز ہیں اور تین تربوز کسی نے چوری کر لیے ہمیں تو بہت ہی گھاٹا ہو رہا ہے اور یہ لوگ آپ کے پورے تربوز ہیں بارہ بارہ کے پیسے دے دو اگر کل آپ نے گینے ہو تو اس میں سے مذرت کر لینا ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں تیسرے چوتھے دن پھر سے تربوزوں کی کھیتی کرتے ہیں ارے آپ چھوپ جاتے ہیں ایسے کر لینے نہیں چاہتے ہیں کدھر سے کوری کبھی ہمیں دیکھ رہی ہوگی ایسے ہی چھوپ کے بیٹھتے ہیں اور آئے گی لے گی تو ہم اس کو پکڑ لیں گے بیٹا چلو 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 ہم چھوپ جاتے ہیں ایسے ہی دونوں چھپ جاتے ہیں اور کالی کبھی آ جاتی ہے ارے آ تو تربوز میں کوئی نہیں ہے تین تربوز لے کے جاتی ہوں ایسے ہی مجمع سے زکھاؤں گے ادھر سے دونوں چڑھی آ جاتی ہے ارے بہنجی کسے پوچھ کے لے رہی ہو کہ چوری کی کوئی حد ہوتی ہے دن دہارے میں کیسے چوریاں کرتی ہے اور بھاگ جاتی ہے ارے یہ لالچی کہیں کی بھاگ گئی بچوں آپ لوگوں میں سے اس میں سیخ کیا ملی کہ کسی اور کی چیزوں میں بہت محنت کی ہوتی ہے اس میں سے چوری نہیں کرنی چاہیے اپنی چیزیں خود لے کے کھانے چاہیے چوری کی چیزیں نہیں